سلام علیکم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا شیر ہے جو اموں نے مسلمانوں کو نہ صرف سمجھانے کی گوٹش کی ہے بلکہ جھنجوڑنے کی گوٹش کی ہے اور بتائی ہے قرآن کی عظمت کہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جو آدمی اس کے اوپرہ عمل کرتا ہے نہ صرف وہ قوم دنیا کے اندر کامیاب ہوتی ہے بلکہ اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے مسلمان نہ صرف اپنی ترقی اور تنزلی کو اگر دیکھنا شروع کرے تو وہ قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ترقی کی منازل کو تہ بھی کر سکتا ہے اور قرآن سے دور ہو کر تنزلی کی طرف بھی جا سکتا ہے دنیا کے اندر جن قوموں نے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے وہ ترقی کی منازل تیر کرتے چلے جا رہے ہیں آج سارا یورپ اٹھا کے دیکھ لیں آج سارا موری اٹھا کے دیکھ لیں وہ قرآن کے بدلائے ہوئے عصوموں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان قرآن پاک کی عظمت کو اس کی فضیلت کو نہ صرف اپنے سے پشت ڈال رہا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہا تبھی تو علامہ اٹوال نے کہا ہے کہ وہ موجز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ خواری ہمیں جو نصیب میں مل رہی ہے یہ ہمیں تاریخ قرآن ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے آج بدقسمتی سے جو سویٹن کے اندر قرآن پاک کو نظر اعتش کرنے کا جو عملی مظہرہ کیا گیا ہے یہ بسیکلی ایک بغدادی تھا جو کہ ایٹسٹ تھا جو کسی مذہب کو مانتا رہی تھا وہ وہاں پر احتجاج کی بقائدہ اس نے وہاں کی عدادہ سے اجازت لی اور یہ دو افراد تھے اور انہوں نے قرآن پاک کو نظر اعتش کر آج سارے مسلمان ان کے اسٹریل کی وجہ سے سراپہ احتجاج ہیں دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ نہ صرف سراپہ احتجاج ہیں بلکہ آج او ایسی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے نہ صرف ان ممالک کو جھوڑا ہے بلکہ ان کو متنبع بھی کیا ہے اور یہ انٹرنیشنل لاؤز کی پازداری کا بھی کہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لاؤز کی پازداری کریں اور فریڈم آف سپیچ کی مد میں فریڈم آف ایکسپریشن کی مد کے اندر آپ دوسروں کی بے حرومتی نہ کریں اب یہ ہوا معاملہ اور اس معاملے کو لے کر کے دنیا بھر کے اندر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں میں بھی آج اپنا احتجاج ریپونٹ کروارا ہوں میں بھی کنڈیم کرتا ہوں اس فیل کو دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں وہ سب جت سب ہمارے لئے معزز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا ہے ان کو مسجد حرم کے اندر مسجد نبی کے اندر اپنے ساتھ کٹھا کر کھانا کلایا ہے ایک دسترخان سے کھانا کلایا ہے اور وہ تبھی آپ کے بلند اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تبھی وہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر آپ کے نقشے قدم پر چل پڑے اور پھر وہی لوگ تھے جو آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ صحابہ جو پہلے ایک دوسرے کی جو مسلمان ہونے سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے وہ بھی مسلمان ہونے کے بعد ایک دوسرے کو پر اپنی جان کو اچھاوہ دیا کرتے تھے ایسا فیض پھیلا ایسا ان کے اندر عمل کا جوش اور جذبہ پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ان کی زندگیوں کا حصہ بریں کہ پھر ہمیں وہ لوگ دیکھنے کو ملے جن کے نام لیوہ آج بھی موجود ہیں اور قیامت حد بھی موجود رہیں گے یہ وہ قرآن کی عظمت تھی یہ وہ بلند اخلاق تھے یہ وہ دین کے اسلوب تھے یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی جو اس وقت بھی لوگوں کے لیے رائے ہدایت تھی جو آج بھی لوگوں کے لیے رائے ہدایت ہے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسلام ایک انتہائی معزز دین ہے اسلام انتہائی قرآن دین ہے اسلام کے اندر آپ کسی صورت بھی تشدد نہیں دیکھ سکتے اسلام کھلے جل سے لوگوں کو تسلیم کرتا ہے کھلے جل سے لوگوں کو سینے سے لگاتا ہے اسلام کے اوپر اگر آپ بھی چلیں گے تو آپ بھی اسلام کے ان بلند کرداروں کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں گے جن کی بدولت سے آج دنیا کے اندر امن کی بنیاد بڑی ہے امن قائم ہے دنیا کے اندر یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے جسے زندگی نے نہ صرف ہمارے اندر کو تبدیل کیا ہے بلکہ اسی زندگی نے دنیا بھر کے اندر دنیا بھر کے اندر امن کی بنیاد بھی تھی ہے تو اسلام کو اس بات سے مغرب نے جوڑنے کی ضرور کوشش کی ان لوگوں نے شر پسندوں نے جوڑنے کی کوشش کی کہ شاید یہ لوگ تو درشت گردی پھلاتے ہیں شاید یہ لوگ کہ وہ درشت پھلاتے ہیں لیکن ایسا رہی ہے آج بھی اسلام کے اندر اس بات کی پرچار کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ کامیابی آپ کا قدم چونے گی یہ جو شخص جس نے یہ عمل کیا ہے یہ کنڈیم ایبل ہے یورپی یونین نے اس کو کنڈیم کیا اور مغربی ممالک میں ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں مسلمان ممالک اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور اس کو سویٹن نے بھی خود کہا ہے کہ وہ یہ اندرادی پیل ہے لیکن ہم آئندہ آپ کو ایسی کسی فیل کی اجازت نہیں دے سکتے کوئی مسلمان دوسرے کی کتاب کی بحرمتی نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ہمارے کتابوں کی بحرمتی کریں میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس امید سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدارہ ان باتوں کو سمجھیں کہ آپ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ پر امن رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے آپ بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنی مقدسات کی حفاظت کریں ان کے اوپر بے شک عمل پیرا ہوتا رہیں مسلمان اپنی مقدسات کی حفاظت یہ نہ صرف تاوے دار ہیں بلکہ یہ حفاظت کرنا بھی چاہتے ہیں تو لہٰذا کسی صورت بھی دوسرے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آپ کی مقدسات کے اوپر جو ہے وہ انگلی بھی اٹھائے تو میں اس کے ساتھ ہی اس پیغام کے ساتھ ہی کہ مسلمانوں کو خود کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے انہیں خود کو اپنے دین کے اوپر جلنے کی ضرورت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے آپ عمل والے بن جائیں گے آپ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے آپ تاریخ قرآن جب نہیں بنیں گے تو یقین ہے پھر آپ کی ترقی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے مقدر کا حصہ بنے گی آپ اگر قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو حروج ملے گا تنزلی آپ کے قریب میں آسدیسی پیغام کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ آپ